اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل اسی جو ٹرینر ادنان ایم ایس ورڈ کی نیو کلاس میں بہت خوش آمدین آج کی جو کلاس ہے وہ بڑی ہی سمپل سی کلاس ہے اور ایک بیسک ایم ایس ورڈ کے جو رولز این ایتکس سے اس سے ریلیٹڈ ہے لائک اگر ہم لوگ پیج کی نمبرنگ کے بارے میں دیکھیں کہ پیج پہ نمبرز وغیرہ ہم لوگ کیسے دے سکتے ہیں سو یہ بڑا ہی سمپل سا اس کا طریقہ کار ہے جو کہ ہم استعمال کر کے اس کو لے کے جا سکتے آگے لائک فرم ویر ویڈو وی گیو نمبرنگ ٹو دی ایم ایس ورڈ پیپر لائک ہم لوگ اسی چیز کے بارے میں آج سیکھیں گے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں انزرٹ کی ہی آپشن سیلیکٹ کرنی ہی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کچھ انزرٹ کرنی ہو تو آپ انزرٹ میں ہی جاتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم نے ایڈر فوٹر دیکھا اس چیز کے بارے میں خوبی آپ کو بتا بھی چل گیا ہوگا ہم یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جی پیج یہ پیج نمبر کی آپشن آ رہی ہیں یہاں پہ لیکھو ایڈ پیج نمبر انگیو پیجیز میں یہاں پہ ٹاپ اگر پیج کی بات کروں تو میں اس چیز پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں انزرٹ میں سیلیکٹ کرتا ہوں انزرٹ میں جانے کے بعد پیج نمبر کی آپشن میں دیکھتا ہوں تو یہ ایک اپشن ہے یہاں پہ ہے کہ آپ کا وہ لیٹ سے شروع ہو رہا ہے یہ سنٹر میں یہ رائٹ سے پہ اس طرح سے آئے گا پہ اس طرح سے آئے گا یہ مختلف اپشن ہیں اس میں سے جو بھی آپ مرضی کا چوز کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے اس کو آپ کو ایک چوز کر کے دکھا دیتا ہوں like i want this to have my page number تو یہ ہمارا ایک page number بن چکا ہے اب اس کو مجھے اگر چینج کرنا ہے جیسے اس کا اگر یہ سرکل چینج کرنا تو میں فارمیٹ میں جاؤں گا تو یہاں پہ سرکل کا جو کالر ہے وہ بھی چینج سکتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سے ساری چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں تو اگر اس کو میں یہاں پہ اسکیپ کروں گا تو یہ میں پاس apply ہو جائے گا پیج پہ جاں پہ ٹھیک ہے انزرٹ میں جاں کر اسے طریقے سے چیزیں آپ ایڈ کرتے جائے گا وہ اس میں ایڈ ہوتا چلتا چلا جاتا دیکھیں تو یہ page number نہیں ہم اس سے کرتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ ہم کون سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی option آ رہی ہے bottom of page یعنی کہ اپ ہوتا ہے نا page کے نیچے سے start کرنا corner سے one two three اسی طریقے سے آ رہی option میں اگر یہ ہولی option لے لے تو وہ ایک line کے ذریعے آپ کو دکھا دے گا یہ دیکھتے ہیں تو وہ دوسرے والا بھی ساتھ ہی آگئے تو وہ میں نے remove نہیں کیا تو آپ remove کر سکتے ہیں simply insert میں ڈاہ کر وہاں سے remove کرنا ہے اسی طریقے سے آپ اس میں multiple چیزوں کو جائے وہ apply کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے مزید اس میں بہت زیادہ easy ہونے والی چیزیں اور بھی اس میں ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس میں اور کیا ہے اگر current position میں جا کر دیکھیں تو کیا ہوگا current position میں یہ ہوگا کہ اسی page کا جو number ہے let's suppose میں اس کو select کرتا ہوں جاتے ہیں insert میں جاتے ہیں page number جاتے ہیں اور current positionیں ٹ shoes تو دیکھیں جو کس ہس ہی grip سہلا ہو 留ہا کہ پلائے کرنا شروع کردے گا اب آپ نے دیکھا ہوں ان میں bearaju transforming مجھے جہاں�던 When Company ڈاہی چاہیے میں current position allt Target لیکن اگر آپ سب پیج پر سیکنسی چاہتے ہیں تو آپ اوپر والی اپشن چیوز کر لیں تو اس کے ذریعے آپ جب مختلف اس میں اکٹیوٹیز پر فارم کر سکتے ہیں آپ ان کو select کریں اور آپ کے لئے اگر آپ نے سارے ریموف کرنی ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے آپ سمپلی یہاں پہ جائیں اور ریموف پیج نمبر کر لیں تو وہ سب کے ساتھ آٹومیٹکلی یہاں سے ریموف ہو جائیں گے لیکن میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ ریموف کرتا ہوں پہ نمبر آٹومیٹکلی وہ سارے کا سارا ریموف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو اسیسز ہاو وی انسرٹ نمبرز انٹو آر پیجز ہوفولی آپ کے لئے آج کی جو کلاس ہے وہ بڑی ہیلپل ہو رہی ہوگی ان چیزوں کی پیکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ کے لئے چیزیں آگئے آسان ہونا شروع ہو جائیں سو سی ارننی آر نیکس ویڈیو اپنا خیال کری کا ٹھیک گیرال حافظ موسیقی